تو گوھ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں گوھ ایک بڑا جانور ہوتا ہے اتنا بڑا جسے عرب چاہلیت میں کھاتے تھے ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے چھپ خلی نمہ ایک بدوش شکار کر کے گزر رہا تھا آپ کی محفل سے گزرا کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے آیا گوھ شکار زیادہ مری ہوئی اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا کہنے گا محمد یہ گوھ اگر کہہ دے تو نبی ہے تم مانتاں ورنہ نہیں مانتا اور بڑے اتمنان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندہ جانور کی بولنے اور وہ ایسے مری پڑی ہے تو آپ نے کہا یادب یادب اے گوھ اس نے آنکھیں کھولی یوں سر اٹھایا لبیک وسادیک میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے مجھے آخری نبی نے بولایا یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا من تعبد کس کو یاد کرتی ہو کس کی عبادت کرتی ہو کمن فی السماء عرش ہو فی الارد سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنت رحمت ہو وفی النار عقاب ہو میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں حکومت زمینوں میں راست سمندر میں رحمت جنت میں عذاب جہنم میں اوہ بددودی تے چوکڑی گئی آپ نے کہا من آنا آہا من آنا میں کون من آنا میں کون تو گوھ نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اگلی بات اس سے بھی خوبصورت وخاتم النبیجین آپ آخری رسول ہیں آپ کے بات کوئی نہیں قد افلح من صدقك وقد خواب من قذبك جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناقا اس گوھ کا اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ برڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے چودہ صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اگر یہ دامن چھوٹ گیا نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چھمکتا سورج تو ڈوبتا ہے چاند تو گھٹا اور بڑھتا ہے سورج میں آگ ہے چاند میں تاغ ہے میرا نبی بے آگ ہے بے تاغ ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہمیشہ تلو ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت ہستی حیثیت کو وجود ملا ہے کسی نبی کی صیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے ہستی تو ہستی ہے میرے نبی کی بکریوں کے نام عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف قمراء غیطاء یہ نو بکرییں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں اور ایک بکرا تھا اس کا نام تیمن اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئیں میرے نبی نے تو اپنے میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے زندگی تو زندگی ہے دو گدے تھے عفیر یافور دو خچر تھے دد الفضہ چار اونٹریاں تھے ازبا جدعا شہبا قسوا دو اونٹ تھے اسکر فعلب چند گھوڑے تھے یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے سب کے نام سنایا دیئے لحیف لحیف لیزاز تراز سجل سقب سبح ورد ورد مرتجز مرتجل یعصوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں ورد ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا کہ بہت حسین گھوڑا تھا میرے نبی نے آلہ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لئے راستہ دے دیا میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لئے راستہ بنا دیا کہ آلہ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے یعصوب اور ورد اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے ام درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے خچر تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے گدھا اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت تمام کرنے کے لئے کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا معفوض ہو کسی نبی کا نسل نصب پیڑی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی واحد نبی ہیں جن کا نصب پیڑی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمان بن مدرکة بنئلياس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناهش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیس یہ میرا حبیب ہے اب ایک گلا کروں چالیس سال ہوگئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں ہم نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا محبت سکھائی محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرش کر کے ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا میں آپ نے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آیا کئی سال سے آ رہا ہوں مجھے رہا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا سا ٹھیک ہے لی کسی اور کو جنت میں جانے دویا کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف پھر آئے ہیں مسائل میں کون ظالم ہے جو پاک بی بیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھکا سکتا کتنے دنیا میرے بیان سنتی ہے میں نہیں بڑھکا سکتا آنکھ کہ میں ہاتھ جڑتا ہوں بھائی امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو جو تمہارا عقید ہے اس پر قائم اوروں کو کیوں ہوئے کوئی اتنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباہی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا ابا پانی پیلو کیا ہے کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے پیلو کہا کوئی پشاب لیا وہ پیلوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تو منافقوں پر مہرمان امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے کہ تمہیں موت نہیں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ جواب نہیں دے اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آگئے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے یہ کون ہے جس نے امہ عائشہ پر تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافق تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا عائشہ سے بری محفل میں کہا عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا لیکن آپ نے بری محفل میں کہا عائشہ سے وہ گھبرا گئے ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب حضم نہیں ہوا تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑے ہوئے تھے اور یہ گالی سر امہ عائشہ کی چھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی یہ وہ خاتون ہیں یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شہد شاہد من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امت کی ماں عائشہ پہ تحمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا میرے اللہ نے گواہی دی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگائی اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں تم سوچو دوسری کوئی تمہاری بیٹی پہ تحمت لگا دے تمہاری بیوی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھروگے یا کم از کم زندگی پھر کا بائی کاٹ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو دین کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے ہائے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتاپنے باپ کو کفن دے دو پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید بخشش ہو جائے یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور اب اہد صحابہ کو کھڑے ہوئے صف بنا کے تو عمر رضی اللہ نے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے ہاں پتا ہے جانتا ہوں تو اب اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید معاف پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے میں ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کے لئے ستر دفعہ دعا کر دیتا تم نے کیا کر دا پھر آپ نے جنازہ پڑھایا آپ پیچھے پیچھے کبر میں دفن تک گئے تو اس کو کبر میں اتار چکے تھے آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالا گیا سب کے سامنے موں سے اپنا تھوک نکال کر اس کے موں میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بول رہا ہوں صبح میرا سفر بھی ہے جلدی آنا ہے میں لمبی بعد نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کر آپ کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ظلت و پستی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں زندہ باد مردہ باد یہ کافر وہ کافر مار دو قتل کر دو ہتھ دو دیئے تو آؤ بھائیوں مل کے توبہ کریں اور امت بن کے رہیں یہ تبلیغ ایک نعمت کا ملی ہے تمہیں یہ تبلیغ صدیوں بعد خوبصورت قوم ملا ہے جو فرقہ واریت کا دعی نہیں ہے جس میں امت کا ہر طبقہ چل رہا ہے میں اپنے ان استادوں کا شکر گزار ہوں جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر انہوں نے ہمیں امت بنے کا سبق سکھایا ہمیں محبت سکھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے آٹھ سال سات سال اپنے استادوں کے سامنے قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھی انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمارا ذہن نہیں بنایا سب کے لئے ہمیں اپنا عمل بتایا عقیدہ بتایا پختہ کیا لیکن کسی سے متنفر نہیں کیا یہی تولیق کا پہہ ہاں میں آو بھائیو امت بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں مسلم بن کر رہے ہیں اپنے مقاتب فکر جو ہیں رکھو اپنے پاس کسی کو دکھ دونا تھا چھوٹی سی غلطی پر کفر جنید کے واقعہ نے مجھے ہلا دیا کہ اتنی پستی اتنی پستی کہ غلطی سے نکلے وہ بھول اور اس پہ کفر اور ایف آئی آر کہاں چلی گئی انسانیت دین چھوڑو انسانیت ہی کوئی کیا کیا تھا میرے نبی نے بی اٹھارہ برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے انتظار کر رہے ہیں اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے قتل ہوئے اے ہونے تلوار آئے اے ہونے تلوار آئے میرے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا وہ تم تو اس کے امت چیم کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو آج توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کہ ہم امت بن کے رہیں چلو بھئی دروشی پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فسلی علی محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ